سلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب ہمید کرتے ہیں بلکل ٹھکٹا ہیریے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو پھلیوں کا سالن یہ بہت مزی اور ٹیسٹی لگتا ہے اور سب کی تقریباً فیوریٹ ڈیش ہے اس کے لیے یہ پھلییں لیے میں نے یہ آدھا پھلییں ان کو چھیلیں گے اور جو سوفٹ پھلی ہوں گے ان کو میں کارٹ روں گی اور کارٹ کے پھر میں کافی ٹائم لگتا ہے ویسے ہی دے بنانے میں لیکن یہ بہت ہی مزی کی اور ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو جو تھوڑے سہتانے ہیں ان کو میں نے نکال لیا اور سوفٹ پھلی کو میں نے کارٹ لیا کارٹ کے میں پھر میں نے ان کو کچھ دیر پانی کے لیے میں بھگو کر رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو اچھے سے مسل کے دو گھر باسکر میں ڈال دیا اور اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمیں چاہیے آدھا کھانے کا چمچہ سورہ مرچ کا پورڈر ایک ٹی سپون کالی کٹی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ سفید زیرہ ثابت اور ہافٹ ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ایک ٹی سپون حلدی ادرب کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا آپ چاہیں تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور آلو میں نے آدھا کلو آلو لے کے انہیں چین کے دو کے رکھ لیا اور میں اس میں ایک کھانے کا چمچہ نمک ڈال کے اور پانی ڈال کے کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی گرمیوں میں آلو کا ٹیسٹ تھوڑا سا میٹھا ہو جاتا ہے اس لئے میں گرمیوں میں ایسے ہی ڈال کرتی ہوں بلکل بھی میٹھے نہیں رہتے اور ہمیں چاہیے ایک ٹی مرچے اور پیاس دو میڈیم سائز کے کٹھ لیا ایک گٹھی لسن کی ہے آپ چاہیں تو آپ لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک برطن میں میں نے آئل ڈال کے اس میں میں نے پیاس ڈال دیا ایک ٹی مرچے کے بعد ایک میٹھ کے لیے بھونے گے ایک میٹھ کے بعد تمام سپائسز ڈال دیں گے اور ان کو پھر اچھے سے اس کا مسالہ بھونے گے جیسے ہی مسالہ آئل چھوڑ دے گا تو اس میں ہم پھلییں ڈال دیں گے تقریباً دس میٹھ کے لیے میں نے پھلیوں کو اچھے سے بھونے آیا اور ہانڈی نے آئل چھوڑ دیا اب ہمیں آلو ڈال دیں گے آلو بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اور ہانڈی نے آئل چھوڑ دیا میں اس میں تقریباً اتنا پانی ڈال دوں گی جس میں آلو اور پھلییں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور جیسے ہی ایک بوائل آئے گا تو میں اس کو دام پر رکھ دوں گی تقریباً 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو آلو بھی اچھے سے گال چکے اور پھلییں بھی گال چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دنیا ایک کھانے کا چمچہ ڈالوں گی کسوری میتھی تین سبز میچے میں نے ڈال دی ہے ہاف تیسپون کرم سالے کا ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں چولے بند کر دوں گی ایک میٹ دم پر رکھنے کے بعد میں نے چولے کو بند کر دیا ہے آلو کھلیوں کا سال اور مزیدات تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی